اینڈیا ٹی وی سوٹ نہیں کرتا فلا کھانے سے ان کو الرجی ہو جاتی لیکن کبھی آپ نے سوچا ہمارا حازمہ خراب آخر ہوتا کیوں ہے کھانے پینے کی چیزوں سے فوڈ الرجی آخر کیوں ہوتی ہے اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں اور اس سے آخر بچا کیسے جا سکتا ہے بلکل حسین آپ صحیح کہہ رہے ہیں جب ہمارا شریر کسی چیز کو صحت کے لیے ٹھیک نہیں سمجھتا ہے تو وہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتا ہے ریجیکٹ کر دیتا ہے اور اسے شریر پر ترہ ترہ کی ریاکشن دکھائے دینے لگتے ہیں ایسی حالت میں دیفنسیف کیمیکل ہسٹمائن کا سکریشن ہوتا ہے جسے شریر پر ریشف پڑھنے لگتے ہیں کسی کو سوجن ہوتی ہے کسی کو اولٹی آتی ہے کسی کو چکر آنے لگتے ہیں یہاں تک کسی کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے اسے کہتے ہیں فوڈ الرجی جو زیادہ تر گلوٹن والے فوڈ یعنی ڈیری پروڈکٹ فویا بین انڈوں سے ہوتی ہے اتنا ہی نہیں ڈائیجیسٹیف سسٹم خراب ہونے لگتا ہے ایفیڈیٹی گیسٹرک پرابلم کانسٹیپیشن کولائیجیف جیسی بیماریاں پریشان کرتی ہیں بلکل سب بیماریوں کی جڑ ہمارا پیٹ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اگر ڈائیجیشن مضبوط ہو تو کئی بیماریوں سے آپ یوں ہی بچ جائیں گے کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اور یہ سب ممکن ہوگا کیسے یہ بتانے کے لئے سوامی رام دیو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو آپ کے پیچ کو فٹ رکھنے کے یوگک اور آئیرویدک اپائے آج بتائیں گے سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا گنگا کی قوت سے سوامی جی دکھائی دے رہے ہیں اس وقت آج سوامی جی دیو پریاغ میں بہت بہت پرنام آپ کو بھی ہمارے سامنے سوریہ بھگوانہ ادھا ہو رہے ہیں ہم سوریہ کو ارگے ارپیت کرتے ہیں اور اس سے ان سے تو کرنے ہو کر کے نکلتی ہیں اور وہ آنکھوں میں پڑتی ہیں تو اسے آنکھوں کا بھی آرگ گنگا میں الگ اندہ جو ہے اس میں الگ پرکار کی جڑی بوٹیاں ہیں سہکڑوں ہزاروں پرکار کی اور اس سے ایسے آج من کرنے سے بہت پرکار کے روگ مٹ جاتے ہیں تو یہاں سے پہلے مندہ کنی نندہ کنی پنڈار دھولی گنگا اور الگ پرکار کی الگ پرکار کی بھاگری تھی آکر کے دیو پریاغ سے ہی گنگا نام پڑتا ہے اور یہ ہمارے سے یہ ساری دھارائیں نکلتیوی اور پھر گنگا میں مل جاتی ہیں اور گنگا پھر گنگا ساگر میں مل جاتی ہیں اپنشدوں کے ایک چاہ ہے یتھان ادیاہ سندم آرہا سمدرے استم گچھنٹی نام روپایا اپادوی مکتاہا برات پرم پرشم اپائیتی دیو اس طرح سے ہم جیو انا تیوے اس میں ایکاکار ہو جاتے ہیں یہی جیو کی مکتی کا مارک ہے یوک روگ مکت تو ہوتے ہی ہم اس سے ہم سنسار کے سمس دکھوں سے اجیان سے اشدہ سے کرمنیتہ سے دوستوں سے درویچاروں سے درویچاروں سے درویچاروں سے بھی مکت ہو جاتے ہیں دیمیتہ سے یکت ہو جاتے ہیں دیکھو ہماری چھوٹی چھوٹی بیج دیا سواتی جی سواتی جی آج کل آپ لوکیشن بہت دوزب کی جنگے ہیں بہت خوبصورت تصویریں ہیں آپ کے بیچے آپ صحیح صحیح کیوں نہیں بتاتے سواتی جی کارکرم شروع ہونے سے پہلے تصویریں دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ کیوں نہ یہاں سے بوریاب اس طرح لپیٹا جائے اور سیدھا پہاڑوں میں گنگا کی گود میں پہنچا جائے ہاں اتنا دیم پہ واتاورن ہے اور اس دیم پہ واتاورن میں یوگ کرنے کا سو بھاگے مل رہا ہے یا اپنے آپ پہ ہی اپنے آپ میں ہمیں بہت دیمیتہ پردان کرنے والا آؤ بچو واپس لوٹ آؤ چلی اب یوگ کی دنیا میں لوٹتے ہیں سوامی جی سوامی جی کمزور حازمہ فوڈ پوائزننگ چاہے کال کوئی سا بھی ہے کرونا کا کال ہو یا کوئی اور کال ہو لیکن فوڈ پوائزنگ کی پریشانی ہمیشہ ہم لوگوں میں سنتے ہیں اور آج کے وقت میں بھی ایک وہ بڑی سمسیا ہے ڈائیجیشن کو مضبوط سرکشہ چکر دینے کے لیے کون کون سے یوگا بھیاز ہمیں کرنے چاہیے پیٹ کو مضبوط اور پیٹ کو درست رکھنے کے لیے کون کون سے یوگا بھیاز کرنے ہیں چلی اس کی شروعات کرتے ہیں پربتوں پر پربت آسن بھی کرتے ہیں ہم تاڑا آسن سے شروعات کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سوامی جی بار بار پیچھے مد دکھائیے اور بڑے بڑے پھر یہاں دل نہیں لگے گا تو تاڑا آسن صبح اٹھ کر کے گرم پانی پی لے اور اس میں تھوڑا سیندھا نمک اور نیبو ڈال لے جن کو بھی پیٹ کی کسی نہیں طرح کی کوئی سمسیا ہے کونسٹیپیشن سے لے کر کے ایس سی ڈی ٹی انڈائیجیشن سے لے کر کے جتنے بھی ادھر روگ ہیں کوئلائیٹیز کسی کو تو آلسیرٹی کوئلائیٹیز ہو جاتا ہے تو بھٹ کر کے یہ آسن کرے ایک ایک آسن لمبے لمبے شخصوں کے ساتھ ایسے دس بیس بار تک یہ آ جا سکتا ہے ایسے ایک آسن کے آسے یہاں بانسری کی بھی مند مند دھنی آ رہی ہے جی جی تو ہمارا ایک بانسری والا بھی پہنچ گیا ادھر پہ جانے والا بڑا دیو یہ واتہ برین سوامی چی تو کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے اور میں نے ایسے لاکھوں لوگوں کا ہی سنکھ پرکشان کروایا ہے اور یہ سنکھ پرکشان ایسے جیسے سنکھ میں ایک طرف سے پانی ڈالتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے تو موہ سے پانی ڈالتے ہیں اور نیچے جہاں اینس سے وہ پانی ایک دم کلین وارٹر نکلتا ہے ایسے میں نے خود بھی کیا ہے یہ افیاس بہت بار کیا ہے تو لمبے لمبے شخصوں کے ساتھ ایسے یہ تریاک تار آتا ہے پھر ہوتا ہے کچھے چکر آسان درو میں فاصلہ ہاتھوں میں بھی فاصلہ ایک تو ایسے ہوتا ہے یہ ایک طرف سے پانی ڈالتے ہیں اور پھر دوسری اور سے پہلے دھیرے دھیرے کرنا پھر بعد میں تیجی سے کسٹو بھا اٹھ کر کے گرم پانے پیئے اور یہ آسن کر دیں ایسے ہی خرام پیٹ ہو پورے دنیا میں سب سے بڑی سمسیا ہے کونسٹیپیشن کی اور کولائیٹیس کی اور اس کے بعد انڈائیزیسن کی بہت پکار کے پاچان پنتر کے روپ ہوتے ہیں تو لمبے لمبے شہستوں کے ساتھ ایسے یہاں بھیانس کرتے ہیں تو ایک دم ریلیکس ہو جاتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے یوگی بھی یہاں پر کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ان یوگیوں کے ساتھ ساتھ جہاں مناکسی جی بھی ٹیوڈیو میں یوگا افیاس کر رہے ہیں دیکھو تو یہ افیاس ایسے دس بیس بار کر سکتے ہیں دونوں ہاتھ ایسے اپکندھوں کے برابر دائیں ہاتھ بائیں کندھے کے اوپر بائیں ہاتھ کسی جنگھا چکتے ہیں لمبے لمبے شہستوں کے ساتھ پہلے دھیلی سے کیا اب اس کو تیجی سے کر سکتے ہیں سوامی جی لیکن جب مناکسی بھوم رہی ہیں ادھر سدھر تو ان کو ایک طرف میں نظر آ رہا ہوں ایک طرف کوئی کیمرہ پرسن اور نظر آ رہے ہیں لیکن آپ جب بھوم رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں پہاڑ دکھ رہے ہیں ندیاں دکھ رہی ہیں بازتوری کی تھیچی مدھر آواز ہے یہ آواز تو خیر ہم نے کوئی مل رہی ہے اور وہ تو میں نے پندرہ بھی شٹ دور بیٹھا رکھا اس نے تو پوری تان رکھا ہے پہاڑی بھن بجھا رہا ہو یہاں پہاڑ کے لوگ بہنسری بہت بجھاتے ہیں ایسے تو یہ کھٹھی چکر آنسان ایسے 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 تو وہ اس کے اپرانس کر لیتے ہیں وہ کہیں دور پاڑی پر بیٹھا رکھا ہے وہی سے آواز آ رہی ہے اس کے پھر یہ پیر پیچھے کھون لیے چریاک بھجنگ آسان دائیں کندھے سے پیچھے پائیں پیر کی ایڈی کو دیکھنا ہے اور پھر نیچے آ گئے پھر دوسری اور سیسے کندھے کے اوپر سے اپوژیٹ سائر کی پیر کی ایڈی کو دیکھتے ہیں گرم پانی پی کر کے آسان کرتے ہیں تو پانچ سات منٹ میں پیٹھ ساف ہو جاتا ہے ہزاروں کروڑ روپے کے لوگ پیٹھ ساف کرنے والے چونڈ کھا جاتے ہیں اور اس میں سنائے پتی تو آنٹوں کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے آئر ویڈ کے دوائیوں کے یدی پی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے لیکن جو سنائے پتی ہوتی ہے ایڈی پیٹھ ساف کرنے والے چونڈ ہیں ان کو بھی آپ نہ کھائیں تو بےہتر ہے اور اس میں بھی جو سنائے پتی والے چونڈ ہیں وہ تو بالکل نہ کھائیں یہ ابھیانس کریں ایسے سوامی چیف سے تو ڈبل جن بھی شاید کم ہو جائے گی ایسے دچ بیس بار ڈبل جن بھی اچھی ہو جائے گی پیٹھ کے ساتھ ساتھ پیٹھ بھی اچھی ہو جائے گی اور اسے سٹریکچرال بیلنس بھی بہت اچھا ہو جائے گا لمبے لمبے ساسوں کے ساتھ کرنا ہے اب بائیں کروٹ لے کر کے بیٹھ گئے اب بیٹھ کر کے کرنے والا آسن ہے تو دونوں ہاتھ ایسے گھٹنوں کے اوپر سندھیا اور سواتی جی جنہوں نے پوری بھگوت گیتہ یاد کیا چھوٹے چھوٹے دکھ رہے آپ کو یہ دائیں گھٹنے کو بائیں پنجے کے اوپر بائیں اوپر نیچے اور اوپر والے پہن کو نیچے دبا جائے کندھے کے اوپر سے پیچھے یوں دے گا ایک طرف سے دوسری طرف سے سندھیا جی سواتی جی دیکھ شاہ جی جنہوں نے نوپ نشد یاد کر رکھے ہیں پوری کے پوری اٹھارے کٹھارے ادھائے دیتا یوگ درشن پریہ جی دیکھ شاہ جی سندھیا جی تو میں اس لیے یہ دیش کے بچوں کو پھرینہ بھی دیتا ہوں کہ صبح صبح اٹھ کر کے یوگہ بھیاس کرو پھر جیانی یوگہ بھیاس کرو کرمی یوگہ بھیاس کرو اور یوگ سے آتما سیم پرابت کر کے آتما وزیتہ اور وشو وزیتہ بنو تو پھر آتما نرور بھارت بنے گا سوامی جی یہ بچے آپ کے تو کمال ہیں بہت افیاس بہت لیکن ان لوگ وہ لوگ کیسے کمال کریں یہ افیاس سوامی جی وہ لوگ کیسے کمال کریں جنہیں صبح صبح سگریٹ بیڑی کھینی یا کوئی اور نشا کر کے سگریٹ بیڑی چھوڑیے چائے پیئے بینہ کئی لوگ پریشان رہتے ہیں پیٹ کا کارکرمی نہیں ہوتا ان کا ہون کے لئے کچھ ایلگ بتائیں گے چاہے بینہ پیئے کہتے ہیں وہ پریشان ہی نہیں بندہ میں نے کہا بھائے چائے تُم چائے پیتے ہو تھوڑا بہت کچھ پریشان بندہ یہ جو بیڑی پیتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں تو دھوہ اوپر سے اوپر ہی نکال دیتے ہیں دھوہ نیچے سی تھوڑی نکلتا ہے تو پریشان بندہ تو ایسے بیٹھو تو بہت بردی پریشان بندہ ہم نے کہا پریشر تب جانو جب اوپر والا دھوا نیچے سے نکالے تو یہ ابھیاس کرنے سے پریشر بنتا ہے پانی پی کر کے یہ ابھیاس کرتے نا اس کا نام ہی ہے سنکھ آسن ادھراکرش آسن تو یہ ابھیاس ہو گئے اب اس کے بعد وچرہ آسن میں بیٹھ جائے آج ہم دس آسن کو مکھے روپ سے بتا رہے ہیں پیٹ کو ٹھیک رکھنے کے لیے تو پانچ ابھیاس کر لیے سنکھ پرکشارن کے اب یہ پانچ ابھیاس منڈو کا آسن سے شروع ہے یہ پیٹ کے لیے ڈائیزیشن کے لیے ڈائیوٹیز کے لیے بھی بہت اچھا ہے شواس باہر چھوڑ دیا پیٹ کو پورا اندھر دبا دیا ایسے ہیں اپاورے گرینام سنگمی چندینام دیا وپرو اچایا تھا یہاں سنگم ہے دیو پڑی آگ میں اور بھاگی رتھی کا الک نندہ کا سنگم ہوا گنگا بن گئی اس سے پہلے میں نے بولا تھا نندہ کے نہیں مندہ کے نہیں پندر دولی گنگا بلی پھر یہ ہولی گنگا بن گئی لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ شواس باہر چھوڑ کے آگے جھکتے ایک پنٹ تک ایک آسن میں رکھنا ایسے اور ایسے تو پہلے ہی دن سے پیٹ اچھا کسی کو دائیو اور کسی کو بھائیو اور پیٹ میں گھٹر گھٹر بولتا رہتا ہے اور جو شاک سبجیاں کھاتے ان کو بھی اسے لوگ بہت زیادہ آلو مٹر ٹماٹر بہت زیادہ کھاتے پھر پٹر پٹر کرتے رہتے ہیں سویسے شام تک کچھ ڈیجیشن ٹھیک نہیں ہوتا ہے بہت خراب لگتا ہے کچھ کہتے ہیں سوام جی نیچے سے جب ونڈ نکلتا ہے نا اور سموہ میں نکل جائے پھر تو اتنی شرمیندگی ہوتی ہے اور یہ موٹے موٹوں کو تو چیدھا چیدھا بیٹھ کے نکلتا بھی نہیں موٹا آدمی جب دائیں بائیں کروٹسی لینے لگے تو سمجھ لے نا بھی سپوٹ کرنے والا ہے تو جب صبح صبح یہ یوگہ پھیاس کر لیں گے ان کو پھر دل میں گیس گیس کسی کو تو نیچے سے تو نکلتی ہے اوپر سے بھی جب دیکھو تبھی اب اینکر اینکرنگ کرتے سمائے یہ دی تو ایسے نکلے تو پھر تو نئی بریکنگ نیوز بن جائے گی منڈوک آسن ششک آسن کوئی بھی ویکتی ہو کسی دی فیلڈ میں ہو کسی بھی پروپیشن میں ہو اگری کچر مو انڈیسٹری میں ہو میڈیا میں ہو ویدائی کا میں کائر پالی کا نیائی پالی کا میں ہیلس میں اجوکیشن میں ریسرچ میں سپریچولیٹی میں سوشل فیلڈ میں پولٹیکل فیلڈ میں تو اس کا سست ہونا جروری ہے اور سست ہونے میں سب سے پڑی بھومی کا ہے پیٹ کی جس کا پیٹ ٹھیک ہوتا ہے جس کے پیٹ ٹھیک ہوتی ہے جس کا دل دیماغ ٹھیک ہو چاہتا ہے تو دیکھ کوئی کہتا ہے پیٹ ٹھیک تو سب کو ٹھیک پیٹ سائج تو سب کو سیٹ یہ منڈوک آسن ششک آسن بہت اچھا ہوتا ہے ایسے ایک ہوتا ہے یوگا مدرہ آسن جیسے بہتما آسن میں بیٹھ کر کے جو کریں گے وہ یوگا مدرہ آسن اور جو بہترہ آسن میں بیٹھ کے کر رہے تھے وہ منڈو کا آسن تھا آگے جھک کر کے اور جب تھوڑی جمین پر ٹکا دیتے ہیں تو پیٹ ایک ہوتی منٹ میں ٹھیک ہو جاتا ہے ایڈیا ٹی وی کے مادہ مجھے کروڑوں کروڑوں بھائی بہن ہمارے ساتھ یوگ کرتے ہیں پھر سوشیل میڈیا پر فیس بک پر سب سے زیادہ پھر اس کے بعد انسٹاگرام پر ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر بھی لاکھوں لوگ دو تین ملین سے لے کے دس پندرے ملین تک ہر دن ہمارے ساتھ یوگ کرتے ہیں اور ایک منٹ ایسے رکھ جائیں پہلے ہی دن پیٹ ٹھیک جی سوامی جی آپ یوگ کرتے کرتے زرہ کچھ اور باتوں پر بھی کے بارے میں بتا دیجئے ہر دوسرا آدمی جو ملتا ہے سوامی جی وہ ایسی ڈیٹی سے پریشان رہتا ہے اس کے پاس ایک ایسی ڈیٹی کی دوہ جو ہے وہ ضرور رہتی ہے تو ایسی ڈیٹی سے جو لوگ پریشان ہیں ان کے لئے کوئی گھرے لو نستہ جو گھر میں ہی موجود ہو جو اب تک وہ نہیں سمجھ سکے ہوں مشہور گانے کی لائن سیاد آگے حسین وہ فینے میں جلن آنکھوں میں توفان سا کیوں ہے اس ایسی ڈیٹی سے ہر شخص پریشان سا کیوں ہے اب نہیں رہے گا سوامی جی بتائیں گے تو اب نہیں رہے گا اچھا اچھا تم جو ہے یوگ مدیات بڑا جبرتست ہے دیکھو ایسے ایک ایک منٹ کر کے دو تین بار کر لیں صبح اٹھ کر کے لوکی کا جوز یہ ایسی ڈیٹی کے لئے رام بان ہے اور لوکی کی جوز میں تھوڑا سا 99% لوگوں کو انکول پڑ جائے گا تھوڑا سا نیمبو تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے سندھا نمک اور کسی کو اور سوادشت بنانا ہو تو دیکھو ہمارے سامنے کڑھی پتہ لگا ہوا ہے کڑھی پتہ ڈال دو نیمبو ڈال دو تھوڑا پودینہ ڈال دو اس کے اندر تھوڑا سا یہ ڈال کر سوادشت ہو جاتا ہے اور یہ دی اس کے اندر ایلویرہ اور ویٹا گراس ایلویرہ تو لوگوں نے گھروں میں خوب لگا لیا ویٹا گراس یہ گھر میں گملوں کے اندر ہی بولیں یہ ایسی ڈیٹی کی پرمنٹ دوائی بتا دی ہے ایلویرہ ویٹا گراس اور لوگی کا جوس لوگی کا جوس ایسی ڈیٹی کے ساتھ ساتھ کو لیسٹول کو ٹھیک کرتا ہاتھ کے بلوکیج کو ٹھیک کرتا ہیموگلوبین کو بڑھاتا موٹا پا کو دور کرتا اور کونسٹیپیشن تو کا خاتمہ ہی کر دیتا ہے تو سوامی جی یہ سبح نہارمو لینا ہے تو یہ یہ نہارمو خالی پر ایمٹی سمک لینا ہے اور یہ جبردست ہے مانے یہ ایسی ڈیٹی کی بیماری آپ نے ٹھیک کہا میکسیمم لوگوں کو ہے کبھی نہ کبھی تو سبھی کو ہو جاتی ہے لیکن کسی کسی کو تو ہائیپر ایسی ڈیٹی تک ہو جاتی ہے ایسی ڈیٹی کے ساتھ لوگی کے دوسرے کونسٹیپیشن بھی دور ہو جاتا ایک خاص بات ہے گیس بھی موز آتی ہے اور اب اگلے ابھیاس بتا رہے ہیں اگلے ابھیاسوں میں سب سے پہلے پون مقتاصل اور اس کے ساتھ کچھ اور یوگا ابھیاس بتاتے ہوئے کچھ اور بیماریوں کا بھی بتا دیتے جو پیٹ سے جڑی ہوئے تو پاچن ٹھیک نہیں رہتا بھوک اچھی نہیں لگتی ہے اور پیٹ کا انوارمنٹ اچھا نہیں ہوتا تو کیا کرے سام کو سونف اجوائن سونف اجوائن میتھی جیرہ یہ بھگو کر کے جس کو جو انکل پڑتا ہو اتواق یہ ہوں یہ ہوں جس کو کیا ہم روٹی کھاتے ہیں یہ ہوں ایک منٹ ایسے کرنا ہے پون مقتاصل یہ ہوں کرسے قریب سو گرام یہ ہوں ایک گلاس پانے میں بھگو دیا پھر صبح صبح پانے پی لیا اور وہ گہوں کو تین دن تک بھگو سکتے بعد میں اس گیوں کو ایسے ہی ڈال دینا اس میں جو ستو تھاؤ نکل گیا پورا گومن مقتاصل ایسے کرنا گیوں کا پانی اجوائن کا پانی میتھی کا پانی سوک کا پانی جیرے کا پانی کوئی کوئی دو تین ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں سوک کے پانی سے ایسی ڈی ٹی اور کونسٹی پیسن انڈائیزیشن بھوک نہ لگنے دور ہوگا اجوائن کے پانی سے گیس جیرے سے جن کو بھوک کم لگتی وہ اور میتھی سے جن کو گیس بہت بنتی ہے ڈائیوٹیز ہے وہ اور گیوں کے پانی سے پورا ڈائیزیشن اچھا ہو جاتا ہے تو یہ تو بھگو کر کے پینے والی چیزیں بتا دیں پون مقتاصل ایک ایک منٹ کر کے دو تین منٹ کر سکتے پھر اتان پاداصل ہمارے درد ہو جاتا تو ماں کیا کرتی تھی تھوڑا سا چیندھا نمک تھوڑا سا چیندھا نمک تھوڑی سی سوٹ اور تھوڑی میتھی میتھی دانے یہ ہنٹر پرسنٹ پرفیکٹ میتھی دانے سوٹ ایک چھٹکی اجوائن اور تھوڑا سا چیندھا نمک یہ گھر میں پاوڈر کر کے ملا کر کے رکھی لیا کرے کسی کو بھی پیٹ میں دہ دو جائے گیس من جائے تو رانت فائدہ کرتا ہے یہ جبردست اتان پاداصل ایسے ایک منٹ تک کرنا اور نوکا سن بھی بہت جبردست ہے اب جن کو بہت زیادہ کولائٹ اس کی پروبلم ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اس کے لئے بھی میں گھرے لوبائے بھی بتاتا ہوں اور یہ یوگا سن یہ پاوڈ مکتا سن اتان پاداصل نوکا سن ایک ایک منٹ کرنا ہے آج سے ہی ڈائیجیسن ٹھیک پہلے ہی دن سے نمیشوہ اور دونوں طرف سے اٹھا دیا یہاں جو دیو پریاغ میں جس گھرکل سے ہم یہ پروگرام دے رہے یہاں پر گھرکل ہے اور یہاں کی جو پراجار یہ ہے دیو شتی جی اس سادوی جی کا پیٹ گڑڑ رہتا تھا سوامی جی سبھے سبھے پیٹ میں گڑھگڑ ہوتی ہے سبینکا بیٹا آپ یہ منڈو کا سن اور یہ اتان پاداصل نوکا سن پہون مکتا سن یوگا مدرہ سن ایک ایک منٹ کرو جس دن سے کیا اسی دن سے آج ورشوں ہو گئے اس بات کو پورا پیٹ سیٹ ہو گیا ایک سب تو یہ ایک ایک منٹ ایسے کرنا پڑتا ہے یہ میں ایک سب ایکس ویلیو اس بات کہہ رہا ہوں بائیں کروٹ لے کر کے پھر بیٹھ کر تو یہ یہ دے وہ شروع مدد ہے کہ سوامی جی ریزلٹ کے لئے انتظار نہیں کرنا ہے آپ ادھر یوگ کرنا شروع کیجئے اور ریزلٹ پھولن پائیے میں نے جو یہ آج سے پانچ سال پہلے کی گھٹنا بتا رہا ہوں پرنائیم تو کرنا ہی ہے تو یہ یہی وہ سادوی ہے جس کا پیٹ گڑھ بڑھ رہتا تھا اور اس کا پیٹ ٹھیک کیا ہے تو میں آپ کو یہ یہ مجھے یاد آ گیا کیونکہ کسی کسی کی بولتا ہے نڑے بھر گئے نابی ڈگ گئی دھرن ڈگ گئی یہ ٹھیک ہوتا ہے کرنے سے ایک ایک منٹ کرنا ہے پھر دو دو منٹ کر لو پہلے ہی دن سے ٹھیک اور سات دن کے اندر تو پورا پیٹ سیٹ اور ایک مہنے میں تو میں نے پوری تندرستی آپ کی واپس روٹ آئے گی پرنائیم تو اس میں کپال بھاتی بہت ضروری ہے آرام آرام سے کریں بسری کا کپال بھاتی بھا یہ پرنائیم اججائی انولوم ملو بہت گھرمی لگتے تو شیطری شیطکاری بھی کر لیں آپ پرنائیم کے بارے میں بتاتے ہوئے کولائیٹی جو بڑی سمسیا بچگی اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کوئی آپ کے پرشنوں جی جی سوامی جی سوال تو بہت سارے آ رہے ہیں سوال بہت سے ہے میرے پاس اشوک یادب پوچھ رہے ہیں کہ ان کی ماتا جی کو بار بار ٹوالیٹ جانا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے پیروں میں بھی تکلیف ہو گئی ہے کوئی ان کے لئے اپائے بتا دیں ہاں بار بار ٹوالیٹ جانا اس کو سنسکرت میں اور ہندی میں اس کو سنگھرنی کہتے ہیں آؤ کا روک کہتے ہیں آم بھاسہ میں آؤ ہوگی اس کی پیٹوئی ٹوالیٹ کے ساتھ چکنا چکنا پدارت بھی نکلتا ہے مروڑا ہوتا ہے بار بار ٹوالیٹ جانا اس کو انگریجی میں کولائٹیز کہتے ہیں اور جب وہ پروبلم لمبی بڑھ جاتی ہے تو آلسریٹوی کولائٹیز ہو جاتے ہیں اس میں تین چیزیں دشمن ہیں پہلے ہی دن سے گھی میٹھا دودھ تین چیزیں بند کر دیں تین چیزیں بند کر دیں اور تین چیزیں کھانا شروع کر دیں کیا ایک تو دہی یا چھانس لیں چو پر دس چیزیں دہی اور چھانس یہ دوائی ہے کھٹا نہیں ہونا چاہیے ہم تو تکرکلپ کروا دیتے ہیں دوسرا انار آپ میرے بائیں طرف دیکھ رہے ہیں یہ انار انار کے بارے میں بولا جاتا ہے نا ایک انار سو بیمار تو یہ جو انار ہے سو بیماریاں ٹھیک کرتا ہے انار پہلے ہی دن سے پولائٹیز ٹھیک ہو جاتی ہے پہلے ہی دن سے پہلے ہی دن سے ڈائیزیسن اچھا ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک بہت رہیسے کی بات بتاتا ہوں میں لگ بگ بیس لاکھ کلومٹر سے زیادہ ہندوستان بھر میں دنیا بھر میں گھوماؤں بیس لاکھ کلومٹر سے ہجاروں ہجاروں جگہ کا میں نے پانی پیا ہے ہجاروں جگہ کا انوارمنٹ الگ لگ جگہ کے بیکٹیریاں وائرس پاراسائٹ اور الگ لگ جگہ کے الگ لگ پرکار کی پولیشن الگ لگ پرکار کی ہوا مٹی اور پانی پی اس کے سمپرک میں آیا ہوں لیکن ایک بار بھی مستریکہ تو کرنا ہے دو میرٹ پھر ایک کپال بھات بہت ماتفون ہے ایک بار بھی مجھے فوڈ پائزننگ نہیں ہوا ہے ایک بار بھی ایک بار بھی پیٹ میں کوئی انفیکشن نہیں ہوا ہے ایک بار بھی مجھے دست نہیں لگے جیسے لوگوں کو دست لگ جاتے پھر دست رکھتے مجھے دست لگیں گے تو پوری دنیا کو پتہ جائے گا روز لائیو رہتا ہوں میں نے آسا پر لائیو رہتا ہوں اب سے چار میں نے پیز زیادہ ہوگا انجر ٹی وی پر بھی بابا گائد ملا اس کا مطلب بابا یوگ میں نہیں تو ٹولیٹ میں تو ایک بار بھی مجھے دست نہیں لگتا جو ہے لوگوں کو بات بات میں انڈرائزیشن ہو گیا الٹی لگ گئی دست لگ گئے یہ انار جو بردست ہے پیٹ کے لیے کولیسٹول کے لیے ہارٹ کے لیے لوگ ہیموگلوبین کے لیے جن کا ہیموگلوبین لوگ ہے جن کا پیٹ خراب ہوتا ہے ان کو پھر ڈیفیسنسیز ہوتی ہیں کئی پرکار کی خون کی کمی آئرین کی کمی کالسیم کی کمی پروٹین کی کمی میٹامین ڈیٹیسنز مائیکروڈیٹیسنز کی کمی اور میٹامین ڈی اور بیٹ ویلکی تو بہت کمی رہتی ہے دیکھو کتنا جبردست سوریہ ادھے ہو رہا ہے پیٹ آلیس منٹ ایسے ننگے ہو کر کے ماتاوں بہنوں کو تھوڑی سمسیہ رہتی ہے اس لیے جو ہے اپنے برا پہن کر کے اپنا گھر میں چھت چھت پہ بیٹھ کے بالکوری میں بیٹھ کر کے یہ دھوپ لے لیا کریں یہ دھوپ جب ننگے بدل لی جاتی ہے اس سے ویٹامین ڈی پورا ہو جاتا ہے چبر دست کارے کرم ہے ویٹامین ڈی اور بی ٹویل کم ہونے ساڈیا کمزور ہو جاتی ہے تو یہ پیٹ جو کوش ساری چیزیں ایبزوب ہوتی ہیں یہ باہر تو ویٹامین ڈی کے لئے تو سوری ضروری ہے باقی ویٹامین بی ٹویلو ہے نیوٹیسنس ہیں میکرو نیوٹیسنس ہیں آئرین ہے کیلسیوم ہیں جتنے بھی ویٹامینس ہیں اومیگا تھری ہے سب ہاں اس کے اندر آلسی بھی بہت اچھی ہوتی ہے وہ آلسی کو دہی میں لے لیا کریں سب پرکار کے ویٹامین سینوٹیسنس کی کمی اور یہ آنار پہلے میں نہیں کھایا کرتا تھا لیکن میں جب اس کے گن دیکھے اور ہمارے گروہ دی روز کھایا کرتے تھے تو پھر میں نے جائے اس کے گن بھی پڑھے اس کے پر موڈر ریسلس بھی پڑھا اور ہمارے آئیروید میں بھی ہمارے آئیروید میں داریم آسل سے لے کر کے داریم کے جو اندرادی مادی ترون سے لے کر کے بہت کچھ بڑھتا ہے کبال بھاتی یہ انار اور پھر بہت زیادہ جن کو یہ کولائٹس کی پروبلم ہوتی ہے تو کھوٹزارش چار چمچ چار چمچ دوائید کھوٹزارش لیکوڈ دوائی ہوتی ہے اور کھوٹز گھن بٹی اور چھتر کھوٹز دو دو گولی یہ کولائٹس کے لئے رام بان ہے سوامی جی بہت عام سی سمسیہ لوگوں کی ساتھ ہوتی ہے جب وہ گھومنے کہیں جاتے ہیں تو کار میں یا پھر اکثر اونچائیوں کی طرف جب جا رہے ہوتے پہاڑوں میں تو ان کو ومیٹنگ ہونے لگتی ہے میتو پٹیل ہے ان کا بھی سوال یہ ہے کہ جب بھی وہ کہیں جاتی ہیں کار سے کسی اور سواری سے تو ان کو ومیٹنگ ہوتی ہے بہت اس کی کیا وجہ اور اسے کیسے چھیک کر سکتے ایک تو اس میں تو ایک منو بجیانی کارن بھی رہتا ہے کسی کسی کو ایلرڈی بھی ہوتی ہے موشن سکھنے سے سوامی جی لوگ کہتے ہیں موشن سکھنے سے گھومنے سے جو ہے ان کو تھوڑا چکر آتا ہے ومیٹنگ ہونے لگتی ہے تو اس کے لئے ایک گھرے لپائے بتاتا ہوں ارک مدار آکڑا بولتے ہیں گاؤں کی بھاسن ارک مدار آکھا آکڑا مدار ارک اس کا پتہ لے کر کے وہ جوتے کے اس میں نیچے پہ تلوے کے نیچے ڈال کے جوتے میں ایسے لگا لیں اور اس کو تلوے کے نیچے لگا لیں یہ پریوگ ہم نے بہت بھائی بہنوں پر کیا ہے اور جبردست کامیاب ہے منہ آنکھے کا پتہ وہ ایسے پہر کے تلوے کے نیچے لگا لیا سوامی جی اس میں کیا پیٹ کی خرابی بھی کوئی بجے ہیں نہ پیٹ کی خرابی ایسا جروری نہیں ہے اچھا بہتوں کو میں نے دیکھا میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو پہنڈ میں آتا ہوں تو ہمارے آنپر گئی اس طرح کے بہت سے جیو آتمائیں ہیں جن کو یہ کارکرم ہوتا ہے جیو آتمائیں تو ایک اور سوالب سوامی جی تو اس میں ایک دیوے دھارہ بھی ہم بتاتے ہیں جو ہے پیپرمنٹ ادوائن سات لونگ کا تیل تھوڑا سا اس میں یہ یوکیلے پریس کا تیل دہ دیتے یہ پانی میں ڈال کر کے پیلو اسی بھی اچھا ہو جاتا ہے ایلو پیتے میں بھی کچھ لوگ بولیاں دیتے لیکن سب سے بڑی چیز ہے انار تھوڑا سا تھوڑی ماترہ میں انار اور ویسے کسی کسی کو نیمو سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے انار تو جبردست ہے اس کے لئے جن کو یہ ومیٹنگ کا سنسیشن ہوتا ہے چکر آنے لگتے ہیں سر گھومنے لگتا ہے بہت دکت ہوتی ہے کسی کسی کو جیسے میں میرا سب کو چھیک ہے لیکن میں جیسے گاڑی میں چلتا ہوں پاڑ میں جیسے میں یہاں آئے مجھے کوئی دکت نہیں پلین میں بھی یا دی میں ایک گھنٹے تک سورج کی دھوپ آ رہی ہے کوئی دکت نہیں اب جیسے میں بیٹھا ہوں دن بار میں بیٹھ سکتے ہوں سورج کی دھوپ میں لیکن یہ جب کاش کے اندر سے آتی ہے گلاس کے اندر سے سب ایسی ڈیٹی بن جاتی ہے تو یہ سریر کے اندر کچھ ریاکشنز ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی یہ انار بہت اچھا ہے لوکی کا جوس بہت اچھا ہے سوامی چی ایک سوال یہ ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سونے کے روٹین یا آپ کے فلیپ شیڈیول سے بھی کیا ڈائیجیشن خراب یا بہتر ہوتا ہے جرور چھے گھنٹا کی نیند بہت جرور ہے اور چھے گھنٹا کی اچھے نیند لینے کے لئے تین کام کرنے جروری ہے ایک تو اچھے کرم کرنے جروری ہے اچھے کرم آدمی نہیں کرتا تو وہ دن میں بھی یاد آتی ہیں باتیں اور آدمی اپنے آپ کو فیش نہیں کر سکتا اور رات کو بھی سپنے بھی اُلٹے پُلٹے ہی آتے ہیں تو ایسا کوئی کرم مات کرو جسے کہ آپ کو خود سے سرمیدگی ہے تو اچھا اچھے کرم کرو اچھا آہار لو اچھے بیچار رکھو اور اچھے سے بیائیم کر لو جو اچھے سے بیائیم کر لیتے ہیں تو پھر نیند اچھے آتی ہے اس لئے صبح تو کریں جن کو نیند نہیں آتی سام کو بھی تھوڑا سوری نمسکار کر لیں تھوڑا ادھنڈ بیٹھا کے لگا لیں تھوڑا پرنائم کر لیں یہ بھسری کا ایسے جو زمان ہے کوئی بیماری نہیں ہے اور نیند نہیں آتی ہے تو ایسے کر سکتے ہیں اور سوامی جی جو اچھا کرم آپ نے بتایا ہے نا یہ تو وہ فارمولا ہے اس کے بغیر تو یوگ کا فارمولا بھی کام نہیں کرے گا اچھا کام کیجئے اور اس کے بعد یوگ کیجئے پھر دیکھئے کتنے بہتر رتیجے آتے ہیں ٹھیک ہے نا سوامی جی بیلکل کرم اچھے کے بینا تو کوئی گتی ہے نہیں آتار ہی نم نپننتی ویدہ وید قرآن گیتہ وائبل کوئی ادھار نہیں کر سکتے کرم اچھے نہیں کرتے تو یہ اندلوم بیلوم کے بعد شیطری شیط کاری بھی اچھا من کو شانتی ملتے ہیں اور یہ بہت پسینہ آتا ہے اب تو ہم تو دھوپ میں یوگا بیاز کرنے سے سوامی جی آپ کئی مہینوں سے لوگوں کو یوگ سکھا رہے ہیں گھر گھر آپ نے یوگ پہنچا دیا ہے گھر گھر میں لوگ یوگ بھی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ صبح آٹھ سے آٹھ چالیس تک اور شام کو بھی کر رہے ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں بہت سارے سوال جو آ رہے ہیں اس میں مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ یوگ کرنے میں لوگوں سے کچھ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں تو ان غلطیوں کو ٹھیک کر کے صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے وہ کر کے ہمیں ذرا لوگوں کو ٹھیک سے بتانے کی ضرورت ہے مظہر علی کا ایک سوال ہے کچھ ایسا ہی مجھے دیکھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ لگاتار یوگ کر رہے ہیں اپنا پیٹ کم کرنے کے لیے لیکن جب یوگ کر رہے ہیں اس کے بعد سے ان کے ٹکنے میں درد کی شکایت ہو گئی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے بیلنس کی کہیں کوئی دکت ہو رہی ہے ان کو ہاں تو ٹکنے میں تھوڑی دکت ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایک تو تھوڑا سا ایسی بیٹھ کر کے یہ افیاس کر لیں تھوڑا اور کوئی بھی افیاس ہے پہلے آرام آرام کریں کیونکہ ویٹ والے افیاس میں تیجی سے کروا دیتا ہوں تو تیجی سے قریب پانچ سات دن کے بعد کریں کیونکہ میں پچاس پچاس سو سو بار بھجنگ آسن سکوڑا آسر اردال آسن پاد بھجنگ آسن بھجنگ آسن بتاتا ہوں وہ اچھے ہیں لیکن آرام آرام سے کریں دوسری بات ہاں اب دیکھو جیسے میں نے کل پرانائیم کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے ساوڑھانی پروہ کرنا اب جیسے بھائی پرانائیم ہے یہ پیٹ کے لیے بہت ضروری ہے اور اتھت پتمہ آسن ایسے پیرو کو ایسے ہاتھوں کے بل ہم گلیاں ایسے رکھیں یا ایسے ہاتھیلیاں رکھیں اور ایسے پوری شریر کو یہ اٹھا دیتے ہیں سوامی جی ہم نے بہت دینوں سے چیلنج نہیں دیا یہی چیلنج دیتی کیا ہاں ایسے یہی چیلنج لے لو کلنے کے لیے ایسے آدھا منٹ سے لے کے ایک منٹ کو رکھنا آدھا منٹ پر رکھ جائیں گے تو چیلنج ایکسپٹ ہو جائے گا ایسے ایک منٹ کرنے سے اتنے کڑاکے دار بھوک لگتی ہے لکڑ پتھرہ جم ہو جاتا ہے اتنا جوردست ڈائیجیسن ہو جاتا ہے یہ ایسے بیلنس کر کے کھنا پھر باہر یہ پڑا ہے سانس کو باہر چھوڑ کے باہر رکھنا تیر بند کے ساتھ بہت جوردست بھوک لگے گی لیکن لوگوں کو بھوکی ٹھیک نہیں لگتی ہے ڈائیجیسن ٹھیک نہیں ہے شریح میں کھایا پیا لگتا نہیں ہے اور کسی کو زیادہ لگ جاتا تھا میٹا ہولے جم ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے پاہیے پڑھنا بھی ضروری ہے سوامی جی ایک سوال کرناٹک کے حبلی سے ہمارے درشک دھننجے پوچھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی پتنی کو بار بار ڈکار آتی ہے اور جب وہ یوگ کر رہی ہوتی اس وقت بھی ان کو ڈکار آتی ہے اور یہ سمسے بہت عام سی ہے اور لوگ بہت ایمبیرس فیل کرتے ہیں خراب فیل کرتے ہیں جب ان کو کسی پارٹی میں کسی محفل میں بہت سارے لوگوں کے سامنے بار بار ڈکار آ رہی ہوتی ہے تو اس سمسے کا اپائے بتائیں ڈکار کا سمہ دھان یہ ہے ایک تو اجوائن جیرہ اور میتھی ان کو دردرہ کھوٹ کر کے رات کو پانے میں دھگو دیں اجوائن ایک چمس جیرہ ایک چمس میتھی اور صبح یہ پانی پی لیا کریں اور کھانے کے بعد گیسر چونڈ جو ہم بنا بنایا دے دیتے ہیں یعنی تمہیں بولا تھا نا تھوڑا سا اجوائن تھوڑا سا اس میں ہینگ تھوڑا سا اس کے اندر سیندہ نمک تھوڑی میتھی تھوڑی سونٹ یہ ڈال کر کے اور یہ پاودر گھر میں بنا کر کے رکھ لیں دو گرام کھانے کے بعد لے لیا کریں پہلے گراس سے پہلے گراس سے تھوڑا ادرک اور نیمبو ادرک نیمبو اور سیندہ نمک کے پہلے گراس سے جب روٹی کھاتے ہیں تو پہلے گراس سے اس کو کھالو جو ہم نے ادرک کا اچار بتایا تھا ادرک نیمبو سیندہ نمک پہلے گراس سے اس کو کھالو یا دو تین کلی لحسون کی تھوڑا گھی میں بھون کر کے اور آدھا جب بھون جائے تو مجھ کو پہلے گراس کے ساتھ کھالو یہ ڈکان آنے کی سمسیاں رہے گی اتنا جوردہ سپاہ ہے اور اس سے جوڑوں کا درد بھی نہیں ہوگا پیٹ کے اور بھی بہت سی سمسیاں کا سمادھان ہو جائے گا تو یہ ایک سادھان سی بات لگتی ہے دیکھنے میں لیکن جبردست ہے ہاں کسی کسی کو پیٹ بھی بہت گڑ بڑ رہتا ہے پیٹ میں کریمی بہت رہتے ہیں اس کے لیے آئر ویڈ میں ہم کمیلہ چونڈ دیتے ہیں اس کے لیے کریمی گھن بٹی بھی دیتے ہیں لیکن کمیلہ چونڈ جبردست ہے آڑو کے پتوں کا رس اور مروے کا رس یہ بھی اس کے لیے رام باڑ اوشد کا کام کرتا ہے باقی یہ جو میں نے بتایا میں نے زندگی میں کبھی کیڑے کی دوائی نہیں بس کپال بہات ہی کرتا رہا اور کبھی کبھی یہ سوامی جی یہ بھی ایک بہت بڑی سمسیا ہے یہ سوال بھی ہم نے شامل کیا تھا آج اپنے شومے کی زیادہ تر جو ماتا پیتا ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر کے اس معاملے میں کم سکم بہت پریشان رہتے ہیں کہ ان کے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور انہیں سال بھر میں یا چھ مہینے پر ایک بار البنڈازول کے ڈوز دینے پڑتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی فائے آپ بتا دیجئے یہ میں نے پوچھا بہت سے اپنے ڈوکٹر مطروں سے خود اپنی فیملی کو اور سب کو سے ججھ کرتے ہیں کہ چھ مہینے میں ایک بار یہ کیڑے کی دوائی دیتے ہیں جو آپ نے نام بتایا اب دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میرے کو بہت میرے ڈوکٹر مطروں نے سمجھے آپ بھی لے کر کے دیکھو میں نے لے کر کے دیکھی سچی بتا رہا ہوں جنگی میں پہلی بات اور بولے جی اس کے بات کیڑے نکلتے ہیں تو جو انڈیاں ٹولیٹ ہوتا ہے وہاں ٹولیٹ کر کے سب شیک بھی کیا ایک کیڑا نہیں نکلا ہے ہی نہیں نکلے گا چھا تو یہ پیٹ میں کیڑے والی دکھا تھا اور یہ آج ہم اس کے لیے ایک مروہ اوشدی ہوتی ہے وہ بھی بتائیں گے اور میں نے آڑو کے پتوں کا رس بتا دیا کمیلے کا چون بتا دیا بھائی پرنائیم کرتے ہیں بھائی پرنائیم بھی زبردست ہے تو جو انار کھاتے ہو رہی ان چیزوں کا پریو کرتے ہیں ان کے پیٹ میں کیڑے نہیں بنتے ہو رہی یہ پیٹ میں کیڑے ایک تو سور کا باز کھاتے ہیں ان کے بھی رہ جاتے ہیں اور جماغ میں کھٹے ہو جاتے ہیں اور جو ساکھ سبجیاں کھاتے خاص کر کے پھول گو بھی پتہ گو بھی لچی میں بھی ہوتا ہے وہ اس کے لاروہ ہوتے ہیں اور وہ خون کے مطلب سے بہت سکشم ہوتے ہیں دماغ میں جا کے گھر منا لیتے ہیں پھر ایپل ایپسی اور دوسرے برین ڈیسورڈرس اور جہے کسی کسی کو پارکن مطلب یہ سوامی جی کی پرنائیم کیجئے اور یوگ کیجئے تو پیٹ میں کیڑے بھی نہیں ہوں گے بلکہ پیٹ کیا شریر میں کوئی بیماری نہیں ہوگی اب ذرا سوامی جی درشقوں کو بتا دیتے کہ کل آپ کی کلاس میں کیا خاص ہوگا کل انڈیا ٹی وی پر ہوگا یوگ کا بہت ہی خاص شو ایسا جو جس سے کرونوں لوگوں کی زندگی بدل جائے گی کل سوامی راندیو دبلے پن سے مکتی پانے کا سب سے کارگر اپائے آپ کو بتائیں گے کون تا یوگ کرنا ہے کس طرح کا کھانا کھانا ہے ہیلڈی اور سٹرونگ شریر کیسے بنانا ہے کل آپ کو ملے گا اس کا کمپلیٹ سلیوشن بہت سے لوگ ایسے ہیں سوامی جی جو دبلے ہیں اور وہ اچھی بلٹ چاہتے ہیں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں ہاں وہ کو یوگا بھیاست پر بتائیں گے یہ پیٹ کے لیے اگنی ساروں نولی کریا بڑی اچھی ہوتی ہے آج انت میں بتا رہے ہیں اور آج یہ مروہ مروہ ون تلسی تلسی یہ بھی گھر میں لگائیں روز آج ہم کو ایک پودا لگاتے ہیں تو وہ بھی بتائیں گے آج کا یہ انت میں یوگا بیاس اگنی سار اور نولی کریا یہ بھی پیٹ کے لیے رامبان ہے بہت خوب سوامی جی اب آپ کو شکریہ کہنے کا وقت ہے کیونکہ سمائے کا چکر بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے بلکل ویسے جیسے پیٹ میں چکر سا گھوم رہا تھا یہ پودا سوامی جی بتا رہے ہیں سمائے کے چکر کے گھومتے گھومتے ہی آج کا جڑی بھوٹی کا بھی پودا پورا کر دیتے ہیں جی 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 ایسے مروہ ون تلسی گھر میں لگائیں اور اپنے گھر کو آئر وید میں بنائیں ایسے پورے بھارت کو بھی ایسے ہرہ بھرہ بنائیں یہ اب ہر گھر کی چھت پر ہر گھر کی بالکنی ہی جو ہے اس میں ایسے آشدی پودے ہمیں نظر آئیں گے دیرے دیرے ہر طرف لگ بھی رہے اور زیادہ بڑھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ سوامی جی بہت بہت دہنے والے بہت بہت پرنام نمستے فیلال ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد دیکھئے سشانت کی مسٹری میں کیسے ہوئی ڈرگز کی انٹری فورن لوٹرین بریک کے بعد